یاسمین ہمارے ساتھ غازیباد سے موجود ہیں کولر جی بتائیں یاسمین کیسی ہیں آپ کیا پریشانی ہے آپ کو جی اسلام علیکم دراصل پریشانی مجھے یہ ہے کہ مجھے تھوڑا کافی ویکنیس رہتی ہے لاستیر میری بیٹ میں تھوڑی چوٹ لگ گئی تھی اس کے بعد سے اگر میں فیزیکل ایکٹیوٹیز ابھی کرتی ہوں تو مجھے تھکان محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کے علاوہ میری دو بربلنس اور بھی ہیں ویکنیس کے علاوہ کہ میری فیس پر تھوڑی پر بال نکلتے ہیں تو وہ کچھ ہارمونل پرابلم ہے یا مطلب ویسے بھی میری اوگرال بوڈی پر بھی ہیئر گوڈ بہت زیادہ ہے تو میں اس کے لیے بھی کچھ چاہتی ہوں کہ جسے وہ ریڈیوز ہو جائے یا کم ہو جائے یا ہلکی ہو جائے اس مینر میں اپنی ایج بتائیں یاسمین میری ایج ہے ٹوانٹی فائف اچھا بچہ دیکھو ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ آپ بنا لیجئے جیسے آپ پروگرام دیکھ رہے ہوئے کہ میں نے کسی بچی کو بتایا تھا دھنیا، آمولا، میتی اور مورنگا کا گون اچھا مورنگا کا گون اکثر نکلی ملتا ہے اور مہنگا ملتا ہے سستہ مل جاتا ہے تو وہ نکلی ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھ کے لیے آمولا، میتھی اور دھنیا دھنیا جو آپ کے کچھن میں دھنیا دانا ہے آمولا بھی سکھا ملتا ہے مورنگا کا گون موتبل جگہ سے لیں یہ ظاہر کہ میں کھارے پانی جیسا ہوتا ہے میتھی 200 گرام، آمولا 200 گرام، دھنیا 200 گرام اور 1500 گرام مورنگا کا گون اس کو پاورڈر بنا لیں اور ایک چمچ روزانہ صبح نہار مکھایا کریں آپ کی جملہ شکایتیں جو بال نکلتے ہیں چہرے پر یا شباب کم ہے، بہت زیادہ چہرہ اٹرکٹیو نہیں ہے اور بہت سارے بال نکلتے ہیں یہ آپ کے جو ہرمونز ہیں ان کو ضرورت کے مطابق کر دے گا تو آپ پرکشش اور پرشباب لگنے لگیں گے یہ کوشش کریں انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو فائدہ ممکن ہے پروین صاحبہ پروین کیا پریشانی آنکھو ہمارے بیٹے کو ہمیں دون لوگ گٹھیا ہیں جس کی آپ کا پکارک لیا ہمارے بیٹے کو ہمیں ہم رات مجھے لیٹھتے ہیں تو صبح بیٹے کی ایک داہنا سائد ہے وہ چاہتے ہیں چلنے میں بہت تکلیف کرتا ہے پھر تھوڑا تھوڑا چلتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے لیکن ہمارے بیٹے میں جو آئی وہ گٹھیا تو ابھی اس کی ایک پندرہ سال ہے ہلو اس کی ایک پندرہ سال ہے اور پاچھے سال سے تکلیف تھی ایک سائد اس کے بیپیر میں لیکن ہم لوگ اتنا ٹیٹمنٹ کراتے ہیں جان نہیں پائے پھر میٹکل کاریز میں جب یہ گٹھیا ہواگ میں گئے اس کو یہ بتا دیا کہ گٹھیا ہے پھرہ سب علاج تو وہاں کا چلنا ہے اب آپ اتنا کچھ ریلوس کا یہ بتا دیجئے ہمیں تاکہ اس کے ساتھ تھوڑا کر لیں اور پھر جیسے ہونا پھر آگے پھر دیکھتے ہیں ٹھیک پرونجی آپ دھیان سے سنیے لیکن آپ دونوں لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں مکمل طور پر لیکن آپ سمجھ لیں علاج کیسے کرنا ہے جو دوا لیتے ہیں وہ چاہیں تو لیں چاہیں نہ لیں لیتے رہیں کچھ دن تو بہت اچھا ہے لیکن اس کا علاج صرف اور صرف یونانی میں ہے اور صبر والوں کے لیے ہے گٹھیا میں دیکھئے اسوہ گندہ جسے ازگند بھی کہتے ہیں ہم اسوہ گندہ بہت مشہور دوا ہے اسوہ گندہ اور چھوٹی ہڑ چھوٹی ہڑ اسوہ گندہ السی اور گونسیا پھر میں بتانا جاؤں ہوں ہے گونسیا جو ہے وہ بہت مہنگا آتا ہے اور بہت نقلی ملتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ بہت کڑوا ہوتا ہے کھانے میں بہت کڑوا ہوتا ہے ان سب کو آپ ہم بزن لیں یعنی سو گرام گونسیا یعنی کالا گون سو گرام اسوہ گندہ سو گرام چھوٹی ہڑ سو گرام السی ان سب کو سو سو گرام لیں اور اس کو پاڈر بنا لیں اور ایک ایک گرام صبح شام آپ بھی اور آپ کے فرزن بھی اگر کھائیں لگاتار ایک سے زیادہ مہینے تک تو ہر وہ آدمی جس کا کوئی گٹیا ہے یا جوڑوں میں درد ہے یا گھٹنوں میں درد ہے یا کمر میں درد ہے ایسے لوگ ٹھیک ہونا ممکن ہے حکیم صاحب جیسے کہ سردے آ رہے ہیں اس طرح جو پیشنٹ ہوتے ہیں گٹے ہبائے کے جو جوڑوں کے درد کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو پریشانی زیادہ ہوتی ہے تو کیا آپ لیکن ہمارا کام ہی سب سے زیادہ ہمارا جو کام ہوا ہے ہماری کمپنی کا تو وہ جوڑوں کے درد گٹیا ارکن نسا یعنی سائٹی کا اور سلپ ڈس پر ہے اور ہماری مانوپولی ہے ہمارا قبضہ ہے ان امراض پر اور اس کے لیے ہماری کمپنی کی بھی عدویات آتی ہے آپ چاہے تو فون کر لیں اور اپنی پوری کیفیت بتا کر اور دبا بھی لے سکتے ہماری کمپنی کی اس میں ایک خاص دبا ہے جو جس میں بیشتر لوگ کو فائدہ ہو جاتا ہے مرض کی کیفیت دیکھ کر اور ایک مہینے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے بس کہ آپ کو یہ ہو جائے کہ ہاں مجھے کچھ فائدہ شروع ہو گیا مرض کی شدت ایک مہینے میں بیشتر لوگ کی چلی جاتی ہے جو لوگ آپریٹ ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ لاکھوں لوگ آپریٹ سے ہی بچ چکے ہیں ورنہ ان کا آپریٹ ہو audiences کے بد کوئی ریزلٹ نہیں پھر بھی یہی دوا کھانے پڑتی ہے تو آپ فیصلہ کریں اور یہ دوا شروع کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ممکن ہے یاسمین مہاراستر سمجھے دیں ان کا روک کرتے ہیں یاسمین کیسے یہاں بتائیں آپ کو کیا دکھر اسلام علیکم والی اسلام یاکم صلی اللہ علیکم والی اسلام یاسمین بتائیے کیا سوال ہے آپ کا لیکن میں پہلے آپ کا شکریہ دادہ کرنا چاہتی ہو کیونکہ آپ اس کے پتاتے اس کے مطلب جو آپ نے کر رہی ہے یا جو کوئی فرصہ ہے ان سے میں بطل کے اور ان کا خیٹ جا جاتا ہے کہ انہیں بہت فائدہ ہوگا ہے جیسے فائد ہوا اور شگر ہوا یا کہ روزان سمجھے وہ جنس میں میں بہت سارے پیش آگا ہے اور وہ لوگ مجھے پھون کر کے مجھے شکریہ دادہ کرتی بسکرلیز میں حضر نہیں بسکر حضر آپ ہے جی جی یاسمین بہت شکریہ دیکھئے آپ میری مہم میں شامل ہیں دراصل میری مہم ہے کہ آپ خواتین میرے ساتھ جڑیں اور میں اتنا کام کر سکوں کہ ہر گھر میں یونانی پہنچا سکوں اندوستان کے اور آپ جیسے لوگ لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ ہیں مجھے بڑا ملک خوشی ہوتی ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ خدمت کر رہے ہیں میں تو اکیلا ہوں اور چینل پہ آ کر سب کہہ دیتا ہوں آپ لوگ اسے سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس میں میری پذیر آئے بھی ہے اور مجھے کہیں نہ کہیں عجر بھی ہوتا ہوگا پن بھی ہوتا ہوگا سواب بھی ہوتا ہوگا اور کہیں نہ کہیں آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ اسی عمل کی وجہ سے میری اور آپ کی مغفرت بھی ہو جائے امتیاز احمد وادی سے کالر ہے ہمارے ساتھ جی امتیاز دی کیسے ہیں آپ بز میں ٹھیک ہوں اور میرا حقیم صاحب سے سلام علیہ السلام علیہ السلام حقیم صاحب میرے دو مسئلے ہیں جی ایک پہلا یہ ہے کہ میں سٹومک کی دوائی کئی سالوں سے لیتا ہوں صبح مارننگ میں تو اب میں نے کسی ٹائم بہت ٹائم یہ کوشش کی تھی کہ اس سے چھوٹ کر اب آیا جائے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دن یا دو دن جب میں اس صبح کی دوائی کو چھوٹ دیتا ہوں تو پھر میرے سٹومک میں وہ سویلنگ آ جاتی ہے اور میں مجبورا ہوں کہ اس دوائی کو پھر مجھے وہ صبح والی جو سٹومک کی دوائی اس کو لینا پڑتا ہے پیٹ کی دوائی ہاں پیٹ کی وہی وہ ٹھیک ہے تو یہ میں اس سے چھوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک میں آدھی بن گا ہوں اس دوائی کا ایک تو میرا یہ اشو ہے کہ میں اس سے بٹکو چھوٹ کرنا پا چاہتا ہوں تو کچھ ایسی دوائی مجھے آپ بتا لیجئے دوسرا میرا عرض یہ ہے کہ کئی سالوں سے میں جو کریٹنی ہیں کریٹنی یہ 1.4 1.5 ایسے بیچ میں تھوڑا کم ہو جاتے بٹ نورملی یہ اسی رینج میں میرا رہتا ہے اور میں جتنا پانی پیتا ہوں میں بہت پانی پیتا ہوں صبح نیہاری میں چار گلاس میں پیتا ہوں اس کے بعد دن میں بھی دو چار پانچ گلاس ہو جاتے ہیں میرے لیکن اس کے اگینس اتنا یورین میں نہیں کر پاتا ہوں ٹھیک اور دیکھیں کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی دوائی بتا دوں کیونکہ آپ کو یہ تینوں چیزیں یعنی آپ کی جو کڈنی کی آلودگی گردوں کو گندگی جو آپ کی بڑی ہوئی ہے یہ کبھی نقصان بھی دے سکتی ہے کیونکہ جو 1.4 اور کتنا کتنا ہوتا ہے آپ کا ابھی تو اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے لیکن آگے جا کے ہو سکتا ہے کڈنی کی بلکل کڈنی کو بلکل مانج کے یہ اچھا کر دے خون کی صفائی کر دے اور آپ کے اسٹومک پیٹ کے نظام کو بھی درست کر دے تو زیتون کا سرکہ آپ رات کو چار چمچ چھوٹے چائے کی چمچ جو ٹی سپون کہلاتے ہیں ایک گلاس پانی میں ڈال کر پیا کریں دن میں دو مرتبہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اس مہینے اگر لی یہ دوائی تو اگلے مہینے تک آپ کی جو کریٹن آئین ہے وہ ضرورت کے مطابق رہے گی جن لوگوں کو ڈائپٹیز ہوتی وہ بھی کنٹرل ہوتی جن کے وہ پیٹ کی پریشانی سمسیا ہوتی کہ ان کو ایسی عدویات روز کھانی پڑتی ہیں جو آگے جا کے نقصاندے ہو سکتی ہیں قبض سے مطالق گیس سے مطالق پیٹ پھولنے سے مطالق یہ بھی چھوٹ جاتی ہیں آپ دو مہینے تقریبا لیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے چنے سے فریدہ بانو میرے ساتھ موجود ہیں حکیم صاحب سے بات کرنا چاہتی ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی فریدہ جی بتائیں کیسے آپ سلام علیکم والی السلام حکیم صاحب میرا جردن میں اور کندے میں بہت ضرد ہے ایک سال سے دکٹر کا علاج کر رہی ہوں کچھ بھی فائدہ ہوا نہیں کچھ جھرے لئے اپائی بتائیے ٹھیک ٹھیک اچھا دیکھئے آپ کے علاج میں دوا سے زیادہ ایکسرسائز ہے ایک تو یہ کریں کہ آپ بلکہ سیدھی بیٹ پر لیٹ جائیں بلکہ سیدھی اور جس طرف سر کرتے ہیں اس طرف پیر کر لیجے اور جس طرف پیر ہوتے ہیں اس طرف سر کر لیجے اور آپ کی گردن کا حصہ جو ہے ایسے لٹکا رہنا چاہیے بیٹ سے نیچے اور آپ سیدھی لیٹی رہیں ایسے لیٹ کے تھوڑا گردن نیچی ہو جائے گی تو آپ کو بڑا سکون ملے گا میں بھی لیٹتا ہوں اور میں بھی اس مرض میں کبھی مبتلا رہا ہوں اتنا سکون ملتا ہے پانچ سات منٹ آرام سے لیٹ جائے بیٹ سے نیچے باقی حصہ اوپر سیدھے لیٹ یہ ایک 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 دو بار اچھا پانچ پانچ منٹ بھی لیٹ گے تو بہت مز آئے گا بہت سکون ملے گا دماغ میں خون جاتا ہے سے یہ ایک 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 سیز ہے تو یہ تو آپ شروع کر دیں دن میں دو چار بار بھی کر سکتے اور آدھا فائدہ آپ کو اس سے ہوگا اور آدھا فائدہ ہوگا آپ لیجے گون سیاہ گون سیاہ کالا گون ہوتا ہے جو بڑی مشکل سے ملتا ہے بڑا مہنگا ملتا دیکھے ہوں گے لیکن یہ گون بڑا بڑا ہوتا اتنا بڑا بڑا ذائقے میں انتہائی کڑوا اس سے کڑوا تو میں نے کوئی دوا ہی نہیں دیکھی اور آپ کہنا میں یہ گون سیاہ لے لیجے ایک یا دو چھٹکی صبح ایک یا دو چھٹکی شام پانی کے ساتھ جوز کے ساتھ یا بغیر چربی کے دودھ کے ساتھ مہینہ دو مہینہ کھائیں آپ کی رگ رگ آپ کا پٹھا پٹھا آپ کا جوڑ جوڑ انشاءاللہ پہلے جیسا ہو جائے گا ایسا میرا تجربہ ہے گون سیاہ کے بارے میں آپ بتا رہے بہت مہنگا ملتا ہے اور سب سے لوگ نقلی دینا چاہتے لیکن مجھ تو پہچان ہے اب میں کوئی چیز بتاتا ہوں تو میرے جو فالوور ہیں وہ دور تہل لینے کے لیے تو مجھے یہ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے میری وجہ سے کوئی کسی کو تکلیف دے دے تو میں یہ نہیں چاہتا بار بار یہ بتاتا ہوں تو ہم بھی دے تو سکتے لیکن سب لوگوں کو نہیں کچھ لوگوں کو دے سکتے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ہفتہ دس دن پندہ دن بھی لگ سکتے ہم نے تو اس سے بچنے کے لیے اس کا پورا کھیت پورا لگا لیا اس کا پیڑ بھو روسہ کرتے تو ہم اس کا پورا کھیت لگا لیتے اچھا ایک کھیت لگاتے تو اس اتنی دیمان بڑھ جاتی کہ ایک اور لگانا پڑتا ہے اب اس سے جو گوند آتا ہے پھر اتنی دیمان بڑھ جاتی کہ ایک اور کھیت لگانا پڑتا ہے تو ہمارے تو عدویات کے کھیت ہیں تو ہمارے ہاں سے مل تو جائے گا تکلیف سے ملے گا انتظار سے ملے گا لیکن اصلی ملے گا اور لیکن تکلیف یہ ہے کہ آپ کو جلدی چاہیئے تو آپ کو چاہیئے صبر کریں یا نقلی لیں اور یہ گوند ایسا ہے جو جس کے بغیر کوئی بھی یونانی درد کی دوا بننا نممکن ہے